عجیم اللہ خان نے کرانتیکاری ودروہ کا پرچار کرنے کے لیے نکالی تھی پیام اے آزادی ساتھیوں اس آڈیو بولٹن میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر ارونت کمارپال ایک بار ایک انگریز عدیکاری نے عجیم اللہ کے پتا نجیب مستری کو گھوڑوں کا استبل صاف کرنے کو کہا ان کے انکار کرنے پر عدیکاری نے عجیب کو چھت سے نیچے گرہ دیا اور پھر اوپر سے ایٹ فک کر ماری اس کے پریڑام سوروپ نجیب چھ مہینے تک بستر پر پڑے رہے اور ان کا ندھن ہو گیا اس طرح دیسی ریاستوں اور سپاہیوں کی لڑائی کو ایک سوتر میں پیرونے میں اہم بھومکا نبھانے والے عجیم اللہ خان کے سیر سے بچپن میں ہی پتا کا سایا اٹھ گیا ساتھ ہی اس گھٹنا نے ان کے من مستشک پر زبردست پر بھاو چھوڑ دیا اٹھارہ سو سنتاون کے ویدروہ میں عجیم اللہ خان کی بھومکا ماتر سینی اور راجنیتک ماملو تک ہی سیمیت نہیں تھی وہ اس ویدروہ کے ایک مہتوپورن ویچارک بھی تھے وہ اٹھارہ سو سنتاون کے پرثم بھارتی سوطنترتا سنگرام کہ کانپور سے نیترتو کرنے والے مہان کرانتی کاری اور رننیتی کار تھے کانپور کے شاسک نانا صاحب پیشوا کے پہلے صلاحکار اور بعد میں پردھان منتری رہے عجیم اللہ خان جب یوروپ یاترہ پر گئے تو وہ وہاں سے اپنے ساتھ پرنٹنگ پریس لے آئے اس پرنٹنگ پریس سے انہوں نے ایک اخبار پیامِ آزادی نکالی جس سے کرانتی اور ویدروہ کا پرچار ہوتا تھا کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو سنتاون میں جو ویدروہ ہوا تھا اس کی رننیتی عجیم اللہ نے پیامِ آزادی سماچار پتر کے مادھیم سے ہی گپت روپ سے بنائی تھی اس اخبار کے مادھیم سے وہاں قرانتی کاری بالوں کے ساتھ مل کر اس اخبار کے مادھیم سے وہاں قرانتی کاری بالوں کے ساتھ مل کر فیرنگیوں کے خلاف ویدروہ کی رننیتی بنانے لگے یہاں اخبار ہندی، اردو اور مراتھی میں نکلتا تھا اسی اخبار میں لکھا ان کا ایک گیت ہم ہیں اس کے مالک ہندوستان ہمارا پاک وطن ہے قوم کا جنت سے بھی پیارا آگے چل کر اٹھارہ سو سنتاون کے ویدروہیوں کا جھنڈا گیت بنا یہاں گیت اٹھارہ سو سنتاون کے قرانتی کاری آدرش اور لکشے کو بھلی بھانتی پرکٹ کرتا تھا اس گیت میں راشتریہ نیہیت تھا اور اٹھارہ سو سنتاون کی لڑائی میں جن پکش کو اجاگر کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو سنتاون کے قرانتی کاری سپاہیوں کا یہاں ابھیان گیت راشتریہ گیتوں کا مکٹ مڑی ہے یہاں سیدھا سرل صاف ہے اس میں کیول دیش کا ستوتی گان ہی نہیں سوطنترتہ سنگھرش کے لیے احوان اور للکار بھی ہے اس گیت کو پڑھ کر اگر اجیم اللہ خان کو آدھونک بھارت کا پہلا راشتروادی کہا جائے تو وہاں اتیشیوکتی نہیں ہوگا